وہ لوگ شہباز کی تکلیف کو نہیں سمجھ سکتے تھے وہ لوگ کبھی بھی اس کو نہیں سمجھ سکتے تھے سر چکا کر وہ ہچکیوں اور سسکیوں سے رونے لگیں وہ شہباز حسین کو دوسری بار بھی نہیں بچا سکی تھی مونی میں چاچا کے ساتھ نہیں جانا چاہتا سات سالہ شہباز نے بے حد ازدراب کے عالم میں منیزہ کا ہاتھ پکڑاتا میں تمہارے ساتھ رہوں گا وہ اسرار کر رہا تھا تم ہامیشہ مجھے اسی طرح تنگ کرتے رہتے ہو چاچا کے ساتھ اکیلے جانے میں تمہیں کیا مسئلہ ہے جاؤ سویمنگ کے لیے ورنہ مامی آئیں گی اور ان کو پتہ چلا کہ تم نے آج پھر سویمنگ میس کر دی تو وہ ناراض ہوں گی گیارہ سالہ منیزہ نے اسے ڈاڑتے ہوئے بیٹمین کو آوازیں دینا شروع کر دی تھی ننے شہباز پر ایک عجیب سا خوف لہرانے لگا تھا خوف بیچارگی بیبسی نظہ ہمیشہ علشتی تھی جب شہباز بیٹمین حافظ گل کے ساتھ کہیں بھی جانے سے پوری طرح بدکتا تھا حالانکہ حافظ گل ان کا پارہ سال پرانا بیٹمین تھا ان دونوں کی پودائش سے پہلے سے حسین کے پاس کام کر رہا تھا وہ بے حد وفادار اور قابل اعتماد تھا وہ واحد ملازم تھا جس پر حسین اور اس کی بیوی اپنے پچوں کے حوالے سے اندھا اعتبار کرتے تھے منیزہ حافظ گل کے ساتھ بے حد اٹیچ تھی اور حافظ گل شہباز پر جان چڑھتا تھا لیکن وہ شہباز پر جتنا نظار رہتا تھا شہباز اس سے اتنا ہی بھاگتا تھا حافظ گل کے ساتھ اکیلے کہیں جانے سے اس کی جان جاتی تھی لیکن جیسے ہی حافظ گل سامنے آ جاتا تھا تو وہ بلکل گنگا ہو جاتا تھا پھر وہ مکین کی انداز میں اس کے ساتھ چل پڑتا تھا چالیس سالہ حافظ گل سوات کا رہنے والا تھا شادی شدہ اور چار بچوں کا باپ تھا وہ ایک بے حد مستاد خوش مزاج اور مہنتی آدمی تھا امانداری اس کی ایک اور خوبی تھی اور اس کی انہیں تمام خوبیوں نے اسے حسین کے گھر کا ایک فرد بنا دیا تھا وہ کھلے عام گھر میں کہیں بھی آ جا سکتا تھا بچوں کے کمرے تک میں اور یہ عام درفت صرف حسین اور اس کی بیوی کی موجودگی میں ہی نہیں رہتی تھی ان کی آدم موجودگی میں بھی حافظ گل کو گھر کے ہر عصے تک آنے جانے میں اتنی ہی آزادی تھی شہباز حسین کو بچپن سے حافظ گل نے ہی کھلایا تھا حسین آرمی میں تھا اور حافظ گل ان کے ساتھ جانا جاتا تھا ساتھ جاتا تھا دونوں میاں بیوی بے حد سوشل تھے خاص طور پر حسین کی بیوی منزہ کے حوالے سے وہ بچپن میں ہی کچھ محتاط رہ تھی لیکن شہباز کو بچپن سے ہی اس نے زیادہ تر حافظ گل کے سر پر ہی ڈالا ہوا تھا وہ لیڈیز کلپ کی ایک سرگرم اہتے دار تھی دونوں میاں بیوی کا تعلق اپر کلاس سے تھا اور ان کے شوک اور سرگرمیاں بھی بے شمار تھی وہ دونوں خود بھی نوکروں والے گھروں میں نوکروں کے ہاتھوں میں پلے پڑے تھے ان کے لیے یہ معمول کی بات تھی کہ نن نے شہباز کو حافظ بہت بچپن ہی حسین یا اس کی بیوی کے کہنے پر ان پر ڈال کر باہر سڑک پر گھومانے لے جایا کرتا تھا اپنے کوارٹر میں لے جاتا تھا حسین یا اس کی بیوی کو کبھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کے لیے ایک جہنم تیار کر رہے تھے نہ انہیں کبھی حافظ پر یہ شعبہ ہوا تھا کہ اس کے کردار میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے نہ ہی شہباز کی آہشتہ آہشتہ حافظ سے دور بھاگنے کی کوشش پر انہیں کبھی یہ احساس ہوا تھا کہ ان کا بچہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کے لیے ادھر ادھر ہاتھ مار رہا تھا پہلی بار شہباز نے دس سال کی عمر میں بلاخر اپنی بہن کے ساتھ اپنی زندگی کا وہ جہنم دکھایا تھا جس میں وہ پچھلے کئی سالوں سے جھلس رہا تھا منزہ شوق میں آگئی تھی چودہ سال کی اس بچی کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کرے ماں باپ کو یہ سب بتا دے جبکہ شہباز اس سے اسرار کر رہا تھا کہ وہ کسی کو کچھ نہ بتائے ورنہ حافظ گل ان سب کو مار ڈالے گا اس نے منزہ کو ان چاکوں کے بارے میں بتایا تھا جو حافظ گل کے پاس تھے اور اس نے اسے یہ بتایا تھا کہ وہ کس طرح ان چاکوں کے ساتھ اس کے ماں باپ کو زبا کر دے گا اور پھر ان کی اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دے گا جس طرح وہ ہر بکری پر ان بکروں کے ساتھ کرتا ہے جنہیں وہ قربانی کیلئے حسین کی گھر پر زبا کرتا تھا اس نے منزہ سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گی لیکن وہ اسے حفیظ گل سے بچا لے گی اور منزہ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایسا ہی کرے گی لیکن وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکی تھی شدید تیش کے علم میں اس نے اپنا ٹینس ٹروکٹ نکالا تھا وہ بھاگتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی تھی حفیظ گل پورچ میں کھڑی گاڑی دھو رہا تھا منزہ نے باہر نکلتے ہوئے بھاگتے ہوئے حفیظ گل کے سر پر اکب سے وہ ریکٹ مارا تھا حفیظ گل خوش قسمت تھا ریکٹ کی ضرب سے اس کو نقصان نہیں پہنچا لیکن وہ چلا کر بے اختیار اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا دس سالہ شہباز خوف کے عالم میں پھاگتا ہوا پہار آیا لیکن وہ بیرونی دروازے سے پہار نہیں نکل سکا تھا اس نے اپنی چودہ سالہ بہن کو اس ٹینس ٹریکٹ کو فرش پر کرے حفیظ گل پر پرساتے دیکھا اور اس نے حفیظ کو کسی کیچوے کی طرح اپنی دفاع کی کوشش میں زمین پر لوٹتے پوٹتے اور اپنے سر اور چہرے کو بچانے کی کوشش کرتے دیکھا تھا جن مکھی بن گیا تھا وہ جن جو ایک بچے کے پورے بچپن کو کھا گیا تھا وہ کتنا کمزور اور ڈر پوک تھا یہ اس بچے نے وہاں کھڑے کھڑے دیکھ لیا تھا انہیزاد جو کچھ اس پر ریکٹ پرساتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی حفیظ گل کو وہ چند جملے ہی یہ سمجھانے کے لیے کافی تھے اس کا بھیانک راز افشاہ ہو چکا ہے حسین اس وقت تک کرنل بن چکا تھا وہ ایک کرنل ایک بیٹ مین کے ساتھ اس واقعے کے بعد کیا کر سکتا تھا حفیظ گل کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ حسین اور اس کی بیوی دونوں اس وقت گھر پر نہیں تھے حفیظ کے پاس اپنی زندگی بچانے کا ایک موقع تھا وہ ان دونوں بچوں کو جان سے مار دیتا اور گھر میں چوری کی واردات ہو جانے کا ڈراما کرتا تو وہ بچ سکتا تھا یہ اس کا خیال تھا مار کھاتے کھاتے اس نے منیزہ اور اس کے ریکٹ کو پکڑ لیا تھا منیزہ نے ایک دم پلند آواز میں چلانا شروع کر دیا دروازے میں کھڑا شہباز منیزہ کو حفیظ کی گرفت میں اسی طرح چلاتے دیکھ کر گھبرا گیا وہ بھی دروازہ کھول کر پلند آواز میں روتے اور چلاتے ہوئے بہار آ گیا تھا حفیظ گل بامشکل منیزہ کا مو دبا کر اس کی آواز بند کر پایا تھا مگر وہ ایک وقت میں دونوں بچوں کا شور ختم نہیں کر سکتا تھا وہ بھی مہا پورٹس میں دن کے وقت صرف چند منٹ لگے تھے اور آرمی افسر کی اس کالونی میں آس پاس کے گھروں سے بیٹ مین اور دوسرے لوگ نکل آئے تھے بند گیٹ کے بار پہلے شخص کو دیکھتے ہی حفیظ گل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتا ایک بیٹ مین گیٹ کے اوپر سے کود کر اندر آ گیا تب حفیظ گل نے تب ہی حفیظ گل نے بے اختیار منیزہ کو چھوڑ دیا وہ اسے چھوڑ کر پھاک تھا وقت گھر کے اکم میں اپنے کوارٹر میں چلا گیا تھا وہاں اکٹھا ہونے والا مجمع جب تک اس کوارٹر تک پہنچ کر دروازہ توڑ کر اسے اندر سے نکالتے وہ اپنے پاس موجود ایک ریوالور سے اپنے آپ کو شوٹ کر چکا تھا حفیظ گل ختم ہو گیا تھا لیکن اگلے کئی سال تک حسین اس کی بیوی اور وہ بچے اس ڈراما سے باہر نہیں نکل پائے تھے کہ وہ شہباز حسین ساری زندگی پچپن کے ان عذیتناک سالوں کے سائے میں رہا تھا حسین نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بہترین سائکٹرسٹ کے پاس زیرے علاج رکھا تھا وہ اس کے ذہن اور اس کی مسک شدہ شخصیت کو ایک بار پھر سے سمارنے کی کوشش کر رہے تھے ان کا خیال تھا کہ وہ اس میں پڑی حد تک کامیاب ہو گئے تھے شہباز آہستہ آہستہ نارمل ہوتا گیا یا کم از کم اس کے والدین کو یہ لگا تھا کہ وہ نارمل ہو رہا ہے لیکن انسانی ذہن بچپن کی تکلیف دعویٰ کیا اور حادثات کو بڑے عجیب طریقوں سے ریجسٹر کرتا ہے زندگی میں ان یادوں کا کھاتا کبھی بھی کھل سکتا ہے اور کھل جاتا ہے شہباز کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا شراب نوشی کی عادت اس نے امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران میں اپنا ہی تھی اور اس عادت کا تعلق اس دپریشن کو ختم کرنے کی کوششوں سے تھا جو کبھی کبار اچانک بچپن کی اس حادثے کے بارے میں سوچتے ہو جاتا تھا اس کے زندگی میں صرف یہی ایک زیادہ آخ تھا جو اس نے شرمین کے ساتھ کورٹشپ اور شادی کے بعد بھی اس سے شیئر نہیں کیا تھا اور نہ ہی بڑا ہو جانے کے بعد اس کے ماں باپ اور منیزہ میں سے کسی نے اس سے دوبارہ کبھی ان تمام تکلیف دا واقعات کے بارے میں بات کی تھی لیکن اس حادثے کے بعد منیزہ شہباز کے ساتھ جیسے سائے کی طرح رہنے لگی تھی وہ اس کے علاوہ اب اور اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتی تھی اپنے ماں باپ کی طرح وہ بھی اس حادثے کے لئے خود کو بلیم کرتی تھی اگر وہ شہباز کے اس کے اسرار پر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی اور زبردستی مجبور کر کے حفیظ گل کے ساتھ نہ بیشتی تو شاید یہ کبھی نہ ہوتا چودہ سال کی ایک بچی ہوتے بھی وہ ایک بڑی بہن کے طور پر اپنی کتائیوں پر نادم تھی اس حادثے کے بعد جو ایک تبدیلی حسین کی خاندان میں آئی تھی وہ نوکروں کے لئے ان کا بدلہ ہوا روئیہ تھا وہ نوکروں پر اب کسی بھی طرح سے اعتبار کرنے پر تیار نہیں تھے نہ ہی اعتبار کرنے پر اور نہ ہی ان کے ساتھ بے تقلفی رکھنے پر ایک واضح لکیر تھی جو اس خاندان نے مالک اور نوکر کے درمیان کھینچ دی تھی اور زندگی میں اس ٹراما کے ساتھ بل کر بڑا ہونے والا شہباز حسین اس رات ہمیشہ کی طرح ڈپریشن کے ایک اور دورے میں تھا اس ڈپریشن پر کابو پانے کے لئے اس نے ہمیشہ کی طرح اس رات بھی شراب نوشی کی تھی اور شراب کی اس نشے میں اس نے اپنی سٹڈی میں چڑیا کو دیکھا تھا وہ سٹڈی میں سوفے کے پاس پڑی ایک سینٹر ٹیبل پر اس کی میگنٹ چیز لیے گھٹنوں کے بلٹ ٹیبل پر اپنے کونیا ٹکائے بڑے اشتیاق سے بیٹھی ہوئی تھی دروازہ اس وقت کھلا تھا اسی لئے اس نے شہباز حسین کے کمرے میں تاخیل ہونے کی آواز نہیں سنی تھی وہ ٹیبل پر کونیا ٹکائے پورے انہماک کے ساتھ چیز بورڈ کی طرف متوجہ تھی شہباز حسین کی طرف اس کی پوچھتی تھی کمرے میں پہلا قدم رکھتے ہی شہباز نے اس کو دیکھ لیا تھا ایک عجیب سی خفقی اور غصے نے اسے اپنی گرفت میں لیا تھا وہ بغیر اجازت رات کے اس پہر ان کی سٹڈی میں کس طرح آگئی تھی اور کیوں آئی تھی انہوں نے ایک قدم اور بڑھایا اس بار قدموں کی چاپ پر چڑیا کو چھاڑ بڑھائی اور اس نے بیٹھے بیٹھے مر کر دروازے کو دیکھا وہاں ایک بونہ کھڑا ہوا تھا ایک بے حد بد صورت بونہ عکس نے اپنی آنکھیں بند کر کے رکڑی پھر غنی سے کہا تینکیو اس نے چند لمحے پہلے میز پر وہ خط لیفافے میں ڈال کر رکھا تھا جو اس کا پیئے اس کے آفیس کی کسی دوسری ٹوک کے ساتھ اس کے لیے لے کر آیا تھا وہ اس کی مطلی کی منسوخی کے آرڈر تھے اسے فوری طور پر اسی جگہ اور اسی عہدے پر دوبارہ کام کرتے رہنے کا حکم دیا گیا تھا جہاں پر وہ کام کر رہی تھی دو دن کی مطلی میں اس کے مات تحت عملے میں جیسے ایک حل چل مچ گئی تھی اس نے چھٹی پڑھا لی تھی اور وہ ابھی بھی لاہور میں خیر دن کے پاس ہی تھی اس کی ضرورت نہیں ہے دو چار دنوں میں انکوائری بھی رک جائے گی شوکاز نورٹس بھی کینسل ہو جائے گا غنی اسے بتا رہا تھا لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا بختیار شیر دل کو کیا ایشو ہوا ہے تم سے تمہارے اور شیر دل کے درمیان اب دوستی نہیں ہے کیا غنی اپنی کافی میں چمچ ہلاتے بے کچھ الچے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا آکس کے موتل ہونے کی خبر پر سب سے پہلے اسے فون کرنے والا وہی تھا آکس نے اس کا اصل مسئلہ بتانے کے بجائے ٹالمٹول والی انداز میں اس سے بات کی تھی لیکن اسے اندازت تھا کہ غنی جب اسے بحال کروانے کی کوشش کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا اثر اور سوخ استعمال کرے گا تو اسے یہ جاننے میں دکت نہیں ہوگی اسے موتل کرنے اور انکوائری کے لیے پریشر کہاں سے آیا تھا وہ یقیناً اسی طرح حق کا پکہ رہ جائے گا جس طرح وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا بختیار شیردل کی فیملی اگر اسٹیبلشمنٹ کا ایک ستون تھا تو غنی حامید کا خاندان دوسرا ستون تھا آکس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اس دوسری فیملی سے بھی کسی نہ کسی طرح وبستہ تھی غنی اور اس کی دوستی پسندید کی اور غنی کی طرف سے شدید قسم کی پسندید کی کے بہت سارے مراحل تیہ کرنے کے باوجود شادی جیسے رشتے میں تبدیل نہیں ہو سکی تھی غنی ڈرنک کرتا تھا وومنائزر تھا اور جوب میں آنے کے بعد مالی بے ذابطگیوں میں بھی انوال ہوتا رہا تھا شیردل اور اس کی خاندان کی درمیان فرق صرف ریپیٹیشن کا ہی تھا شیردل کے خاندان کا دامن اس حوالے سے صاف تھا اور ان کی ریپیٹیشن اور کارگردگی غنی حمید کے خاندان سے بہت بہتر تھی جو سیاک گرانوں کے زیادہ قریب تھا اور ان پر نوازشات کرنے اور انہیں ان مرات سے لینے کا ماہر تھا غنی حمید کے خاندان کی ایسی ساکھ نہ بھی ہوتی تب بھی اکس کے لئے اس کو ریجیکٹ کرنے کے لئے یہ وجہ کافی تھی کہ وہ شراب پیتا تھا صرف غنی حمید ہی نہیں کسی بھی مرد کو رد کرنے کے لئے اس کے لئے یہی ایک کافی وجہ تھی وہ زندگی میں بہت سی دوسری چیزوں کے ساتھ کمپرومائز کر سکتی تھی لیکن شراب پینے والے مرد کے ساتھ نہیں یہ ایک چیز تھی جسے وہ شاوری یا لشاوری کسی بھی طرح سے نظر انداز نہیں کر پائی تھی شیردل نے غنی کی ان آدات کے بارے میں اسے بہت پہلے بتا دیا تھا اور شیردل کے سامنے یہ ظاہر کرنے کی باوجود کہ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی اکس غنی کے حوالے سے ایک دم بہت مطاد ہو گئے تھی غنی کے ساتھ کچھ اور وقت گزارنے کے بعد اکس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ شیردل نے اس کے حوالے سے جو بھی کہا تھا وہ صرف جیلسی نہیں تھی حقائق تھے غنی نے اکس کے سامنے کسی گفتگو میں ایک بار شراب پینے کا اطراف کیا تھا اور بہت فخریاں انداز میں البتہ اس نے اکس کے سامنے کھپی لڑکیوں کے ساتھ اپنے افیرز اور تعلقات کا اطراف نہیں کیا تھا پولہ شاہری طور پر اس حوالے سے مطاد تھا یہ وہ بات تھی جو کسی بھی عورت کے لیے قابل قبول نہ ہوتی اور اتنے کھلے اطراف کے بعد کوئی بھی لڑکی ایسے کسی شخص کو لائف پارٹنر بنانے سے پہلے سو بار سوچتی لیکن غنی کو اندازہ نہیں تھا کہ اکس کے لیے اس کی شراب نوشی اس کے افیرز سے زیادہ ریپلیس کرنے والی تھی غنی حمید کو اس نے ان مردوں کی فیرست میں کبھی شامل نہیں کیا تھا جنہیں وہ لائف پارٹنر کے طور پر چننے کے لیے غور کر دی غنی نے جب پہلی بار اسے پروپوز کیا تھا تو اکس نے اسے بڑے واضح اور صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ وہ اسے بہت پسند کر دی تھی لیکن دوستی کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں چاہتی غنی نے اس کے انکار کو سنچیت کی کے ساتھ نہیں لیا تھا اس کا خیال تھا کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ اپنی رائے بدل دے گی خاص طور پر اس لیے ان کے درمیان بہت اچھی دوستی اور انڈرسٹینڈنگ تھی شیردل کے برعکس غنی حمید سٹیٹس کونچس ہونے کے باوجود شادی کے معاملے میں اپنی پسند کو ایک حسب نسب کی شادی پر ترجیح دینے پر یقین رکھتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اپنے خاندان کو آکس کے ساتھ اس کی شادی کرنے پر تیار کر لے گا اور اس کا اظہار اس نے آکس سے کئی بار کیا تھا شیردل نے تمہیں میرے حوالے سے بینواش کیا ہے غنی حمید نے کئی بار شادی کا پرپوزل رتھ ہونے کے بعد بلاخر آکس سے کہا تھا وہ پہلا موقع تھا کہ ان کی دوستی کے دوران میں ان کے درمیان شیردل کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو ہو رہی تھی وہ پہلا موقع تھا جب آکس کو احساس ہوا تھا کہ غنی حمید شیردل سے ہمیشہ بینیازی اور لا تلکی ظاہر کرنے کے پاوجود بھی اس سے خائف تھا وہ شیردل کے چارم سے خائف تھا عورتوں میں اس کی مقبولیت سے خائف تھا اور وہ کبھی بات نہ کرنے کے پاوجود بھی شیردل اور آکس کی دوستی سے خائف تھا شیردل نے مجھے کبھی تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہا آکس نے زندگی میں پہلی بار شیردل کے حوالے سے غنی سے چھوٹ بولا تھا وہ بے اختیار ہس پڑا یہ سفید چھوٹ ہیں وہ اتمنان سے بولا شیردل اور کبھی تم سے میرے بارے میں کچھ نہ کہتا ہو وہ میرا بچپن کا حریف ہے میں اور وہ ایک دوسرے کی کمینگی کو تمہارے لاکھ چھوٹ کے ساتھ بھی پہچانتے ہیں اس نے آکس کا مزاک اڑایا میرے زندگی کے کسی فیصلے پر شیردل کے کسی رائے کا اثر نہیں ہوتا آکس نے ایک اور جھوٹ بولا اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے وہ بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا کم از کم اس نے اس بات پر اس کو ٹوک کر اس کی بات ماننے سے انکار نہیں کیا تھا آکس کے ساتھ اتنا عرصہ رہنے کے بعد اسے بھی یہ اندازہ تھا کہ وہ دوسروں کی باتوں اور رائے کے مطابق اپنی فیصلے نہیں بدلا کرتی لیکن اس مسئلے میں بات شیردل کی ہو رہی تھی اور وہ آکس اور شیردل کی شیردل کی کلوس اسویشن سے واقف تھا ایک لمبی بحث تھی جو ان دونوں کے درمیان تپ ہوئی تھی اور اس بحث کا نتیجہ وہی رہا تھا جو پہلے تھا غنی حمید بہت مایوس ہوا تھا لیکن اس نے آکس کے انکار کو کسی ذاتی حد تک کے طور پر نہیں لیا تھا اور نہ ہی انا کا مسئلہ بنایا تھا ان دونوں کے درمیان دوستی اسی طرح چلتی اور قائم رہتی جسے پہلے تھی آکس مراد علی غنی حمید کے پیچ کی فاہد لڑکی تھی جس کے ساتھ غنی حمید کی اس طرح کی دوستی تھی باقی لڑکیوں کے ساتھ غنی حمید کی چھیر چھارٹ چلتی ہی رہتی تھی اور اس حوالے سے بہت کم ہی کوئی لڑکی ایسی تھی جو غنی حمید کے دل سے عزت یا احترام کرتی ہو شیر دل اس کے برقس ایک پرفیکٹ جنٹلمین تھا خواتین بیج میٹس کے ساتھ وہ بھی بے تکلف تھا ان میں بہت پاپولر بھی تھا لیکن اس کی بے تکلفی اور دوستیاں ایک حد تک رہتی گئی وہ لڑکیوں کے ساتھ فضول چھر چھارٹ کی حوالے سے بے حد مطاب تھا اور شیر دل میں بے حد دلچسپی کے باوجود اس کے حوالے سے کسی لڑکی کی کوئی ناگوار تجربات نہیں ہوئے تھے اس کی رپوٹیشن اس حوالے سے بہت اچھے تھی اور آکس مرادلی اپنے کامن کے ہیرو اور ویلن دونوں کے ساتھ قریبی دوستی رکھتی تھی ہیرو اور ویلن اس کے لئے ایک جیسا احترام رکھتے تھے یہ ایک عجیب و غریب دکون تھی جو ان تینوں کے درمیان تھی اس دکون کو غیر متوازن ہونے سے بچانے کا سارا کریڈٹ آکس مرادلی کو جاتا تھا شیر دل کے ساتھ میرا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے وہ غنی حمید کے سوال پر مذکرہ دی پھر بختیار شیر دل نے کیوں آکس نے غنی کو ٹوک دیا اور کچھ کہنا چاہتا تھا میرے نانا نے اپنے پروفیشنل کیریئر میں اپنے ساتھ ہونے والی ایک بے انصافی کے لئے کیس کیا ہے اور وہ شیر دل کے ایک انکل کے خلاف ہیں جو کبھی ان کے پاس رہے تھے اس نے بہت مختصرن غنی سے کہا واہو وہ بے اختیار کہے بغیر نہیں رہ سکا وہ یقینا ایک کارنامہ تھا اور تم نے انہیں کرنے دیا غنی کے لئے حیرت کا اصل باعث یہ بات تھی ہاں آکس یہ چھپا گئی کہ کیس اس کی طرف سے ہی تھا اور شیر دل بھی اس میں نامزد تھا ایک وارث کے طور پر ناؤ انڈرسٹینڈ غنی نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور شیر دل کے ساتھ اب اس کیس کے بعد تو آکس نے اس کی بات کار دی we are still friends اس نے کہا اور بے یقینی سے مسکرا دیا یہ مشکل کام ہے میں شیر دل کی جگہ ہوتا تو کبھی ایسی دوستی نہیں رکھ سکتا تھا غنی نے بے ساختہ کہا آکس مسکرا دی تم شیر دل نہیں ہو غنی کیا تھا اس جملے میں کہ غنی ہل نہیں سکا اس نے اپنے اور شیر دل کے تعلق کو اس سے پہلے ایسے واضح لفظوں میں نہیں جتایا تھا غنی بہت دیر تک بول نہیں سکا تم سمجھتی ہو کہ شیر دل اپنی فیملی کے پچھائے تمہیں سپورٹ کرے گا کیونکہ تم اس کی دوست ہو ایک لمبی خاموشی کے بعد غنی نے اچھی مزاک اڑانے والے انداز میں اسے سلگایا تھا سپورٹ کا تو میں نے نہیں کہا ہے اور نہ ہی مجھے اس کی سپورٹ کی ضرورت ہے لیکن دوست ہم اس چھکڑے کے بعد بھی رہ سکتے ہیں خوش فہمی ہے تمہاری غنی نے اسی انداز میں کہا آج پہلی بار شیر دل کے لیے اکس کی یہ جانبتاری اسے زہر لگ رہی تھی انسانوں کے حوالے سے میں خوش فہمیاں رکھنے کی قائل نہیں ہوں یہ کام ساری زندگی نہیں کیا تو آپ کیا کروں گی وہ اسی طرح اتمنان سے بولی مجھ سے کیوں اس کیس کی بات نہیں کی تم نے میں آخری حد تک جا کر تمہاری مدد کرتا غنی نے ایک دم بات بدلتے ہوئے کہا اپنے مسئلے انسان کو خود نے بٹانے کی کوشش کرنی چاہیے وہ مسکراتی مجھے جاننا ہے یہ سب غنی کچھ دیر خاموش رہتے ہوئے اس سے کہا اس پوری گفتگو کے دوران میں پہلی بار اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا تھا نہیں اس نے کہا ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے غنی کو یہ بتانا چاہیے تھا یا نہیں اس کی اور جواد کی منگنی ختم ہو چکی تھی شیردل سے کہو کہ وہ اس ایشو پر تمہاری مدد کریں لیکن اپنی زندگی کی اس اسٹیج پر بختیار شیردل کے خاندان سے کسی قسم کا جھگڑا مول مت لو اکس کو یقین نہیں آیا یہ مشورہ اسے غنی حمید دی رہا تھا شیردل اور اس کے خاندان کہ ازلی حریف تمہیں انتاظہ نہیں ہے شیردل کا خاندان اس مسئلے پر تمہیں کس حد تک تنگ کر سکتا ہے اور جواد اس کی فیملی کبھی تمہیں سپورٹ نہیں کرے گی وہ تمہارے نانا کے ایک پرانے مسئلے کے لیے شیردل خاندان کی دشمنی کبھی مول نہیں لیں گے اور نہ ہی تمہیں لینے دیں گے وہ اس وقت ایک مخلص دوست کی طرح اور صرف دوستی بن کر اسے مشورہ دے رہا تھا جواد کے خاندان کو وہ بھی شیردل کی طرح اچھی طرح جانتا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں پوری کوشش کروں گا کہیں بھی تمہارے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو کم از کم پروفیشنلی لیکن آکس یہ پاکستان ہے یہاں ایک عورت کو دھمکانے اور دنگ کرنے کے لیے بہت سے طریقے اور حربے ہیں ابھی انکوائری اور شوکاس نوٹس اختیارات کے غلط استعمال کرنے سے حوالے سے کل کو تمہارے کل کو تمہارے کریکٹر ایسویشن کی بھی بات کی جا سکتی ہے یا کروائی جا سکتی ہے عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہمارے جیسے ملک میں اس عورت کا ہونا ہے جو مرد کی سب سے بڑی طاقت اس کا مرد ہوتا ہے یہ پدائشی تفریق اور امتیاز ہے جو یہ معاشرہ کرتا ہے اور کرتا رہے گا یہ تعلیم کیریئر اور باقی ساری چیزیں مل کر بھی اس بیلنس آف پاور طاقت کے توازن کو عورت کے حق میں تبدیل نہیں کروا سکتے تو انکل خیردین کو کوئی ایسا کام مت کرنے دو جس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے وہ انکل خیردین کو کچھ نہیں کہیں گے وہ جو بھی کہیں گے تمہیں کہیں گے تمہیں پہنچنے والا نقصان تمہارے نانا کے پیر اکھاڑنے اور انہیں پچھاڑنے کے لیے کافی ہوگا اور میں تمہیں نقصان پہنچتے نہیں دیکھ سکتا وہ خاموش بیٹھی پڑی سنجید کی اور غور سے غنی حمید کی ایک ایک بات سنتی رہی اور اس نے اطراف کیا کہ اس نے غنی کو انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا وہ شیر دل سے قدورت اور تاثر رکھنے کے پاوجود اس معاملے پر بہت حقیقت پسند ہو کر اسے اپنی رائے دی رہا تھا غنی جواد سے میری منگنی ختم ہو چکی ہے اس نے اس کی اس گفتگو کے جواب میں کہا وہ کچھ دیر کے لیے پنچکارا گیا کب کیوں آٹھ دس دن پہلے اس کی فیملی کچھ نہ خوش تھی اس رشتے سے اس نے شیر دل کے حوالے سے جواد کی الزامات غنی سے شیر نہیں کیا تھے اس کی فیملی نہ خوش تھی تو یہ مسئلہ تو رشتہ ہونے سے پہلے اٹنا چاہیے تھا اب شادی کی تاریخ تیہ ہونے کے بعد وہ یک دم سے بے حد خفا ہو گیا میں اپنے کچھ رشتہ داروں کے ذریعے ان کو اپروچ کرتا ہوں ہمارے کچھ رشتہ دار ان کے قریبی فیملی فرینڈز بھی ہیں نہیں غنی میں اب اس رشتے کو دوبارہ جڑنا نہیں چاہتی جو بھی ہوا اچھا ہوا اور ٹھیک وقت پر ہو گیا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے اس حوالے سے اس نے غنی کو روک دیا وہ واقع نہیں چاہتی تھی کے غنی اس کے اور جواد کے درمیان کسی پیچپ کی کوشش کرے اور وہ جواد جواد یا اس کی فیملی سے آکس اور شیر دل کے افیر کے حوالے سے منعزہ کے الزامات کے بارے میں پتا چلے جواد وہ رشتہ ختم نہ بھی کرتا تو جو کچھ اس نے جواد کے مو سے اپنے اور شیر دل کے حوالے سے سنا تھا اس کے بعد وہ کبھی بھی اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش مند نہ ہوتی وہ ایک تنگ نظر سوچ اور ذہنت کے ساتھ جانتے پوچھتے ہوئے شادی نہیں کر سکتی تھی ایشو صرف شیر دل کا نہیں تھا ایشو کسی بھی مرد کا ہو سکتا تھا سو اس نے اگر ایک طرفہ الزامات پر اسے صفائی کا موقع دیے بغیر اس پر فرد جرم لگا دی تو یہ سب کچھ دوبارہ بھی ہو سکتا تھا بار بار ہو سکتا تھا خاص طور پر اس لیے کہ وہ ورکنگ وومن تھی اور ایک ایسے کیریئر میں تھی جس میں مردوں سے میل جول اور اس کا روز مراکہ معمول تھا اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ جواد کی خواہش تھی کہ وہ اپنی جوب کو شادی کے بعد بھی جاری رکھے وہ زندگی میں بہت سے جملوں سے نبت اسما رہی تھی لیکن وہ کھلی آنکھوں کے ساتھ جانتے پوچھتے صرف شادی شدہ کا لیے پر لگوانے کیلئے کسی جہنم میں نہیں گوچ سکتی تھی میں جواد کو اتنا کمزور نہیں سمجھتا تھا گھر والوں کے کہنے میں آ کر وہ اس طرح کا قدم اٹھا لیں اگر اتنا ہی کمزور تھا تو پہلے کس طرح اپنی فیملی کو منایا تھا اس نے غنی حمید چند بار مل چکا تھا جواد سے اور اب وہ حیران تھا جواد اور اس کی فیملی کی طرف سے کیے جانے والے اس ویسلے پر جو بھی ہوا ہم دونوں کے لیے بہت اچھا ہوا میں اسے اس پریک اپ کے لیے الزام نہیں دینا چاہتی آکس نے سنجید کی سے کہا میں پھر بھی کہوں گا میری اس بات کے بارے میں سوچو غنی نے کہا اور اس کا ریفرین سمجھ گئی تھی غنی یہ سارے حساب کتاب اس کیس کو شروع کرنے سے پہلے ہی کر چکی تھی میں عورت ہوں یہ معاشرہ میرے لیے کتنا تاثب رکھتا ہے اور میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے مجھے اس کا فیسٹ ایکسپیرینس ہے اس نے کافی کا آخری سپ لیتے ہوئے کہا اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ معاشرہ میرے لیے اپنے اصول اور ثابتیں اور روایات نہیں بدلے گا لیکن میں پھر بھی انصاف کے لیے آواز اٹھاؤں گی زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ میں کیس ہار جاؤں گی یہ ہوگا کہ مجھے کیریئر میں نقصان پہنچے گا جوب سے ہٹانا آسان نہیں ہے لیکن وہ مجھے عوض نہ دیں گے اور ایک لمحے عرصے تک مجھے پوسٹنگ ہی نہیں ملے گی میرے پیچ میٹس کے کہیں کہیں پہنچ جائیں گے اور میں کہیں بھی نہیں کریکٹر کریکٹر اسوریشن کریں گے الزامات لگائیں گے میں ایک مشکوک کرتار والی افسر کہلاؤں گی اور بس اس سے بڑھ کر کیا ہوگا وہ بے حد سنجید کی صرف غنی سے پوچھ رہی تھی میں نے اور میرے نانا نے زندگی میں ہر چیز کے لیے بہت جدو جہد کی تھی جدو جہد کا لفظ میرے لیے نیا نہیں ہے اور نہ ہی مجھے جدو جہد کرنے سے خوف آتا ہے جنگ میں ہر سپاہی کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ وہ ہی جنگ جیتیں گے صرف امید ہوتی ہے وہ اگر پوری طاقت سے لڑیں گے تو جنگ جیت سکتے ہیں میں بھی اسی امید کے ساتھ یہ کیس لڑ رہی ہوں وہ بول رہی تھی اور وہ اس کی بات کاٹے بغیر سن رہا تھا میں عورت ہوں اور میں کیا کر سکتی ہوں اور کیا نہیں یہ معاشرہ اور مرد تھوڑی تیہ کریں گے میرے لیے یہ تو میں تیہ کروں گی اور میں کیا کر سکتی ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے جب ایک دفعہ ایک عورت ایک ناممکن کام بھی کر لے گی تو پھر معاشرہ اور مرد نہ بھی بدلیں وہ سوچے گا ضرور میں بس اتنا سفر رکھ جاتی ہوں اس معاشرے میں اور اتنا سات اللہ ہی سکتی ہوں پہلا آدمی جو ماؤٹ ایوریسٹ سر کرنے نکلا تھا اسے لوگوں نے پاگل کہا تھا آج اس کا نام تاریخ کا حصہ ہے انصاف کیلئے جتو جہد کرنا انسان کا حق ہے صرف مرد کا حق نہیں ہے اور میں ایک انسان ہوں اور ایک انسان کی طور پر اپنے حق کیلئے جتو جہد کرتے ہوئے ہر طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنے کو تیار ہوں غنی حمید نے اس عورت کو عجیب مرعوب مسکرہات کے ساتھ دیکھا تھا وہ اس عورت کا احترام کرنے پر ایسے ہی مجبور نہیں ہو گیا تھا اس نے کبھی نسوانیت کو اتنا نیٹر نہیں دیکھا تھا غیر متزلزل لہچے میں پڑی نرم آواز میں کہیں گئی دو ٹوک بات وہ اکیڈمی میں اپنے اسی انداز اور لب لہچے کے لیے پہچانی جاتی تھی اپنے اسی انداز سے کشتوں کے پشتے لگا دیتی تھی کام بیٹ می والی پیچگری جو بہت سے مردوں میں بھی ناپیت تھی آس ایکسیپٹڈ وہ مسکرا کر گہرے سانس لیتے ہوئے پیل آخر اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا مجھے پتا تھا تم سے میں یہی کچھ سننے والا ہوں آکس مراد علی یو آر ون ہیل آف گوڈ سپیکر اس نے اسے داد دی وہ مسکرا دی میں دیکھوں گا کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے اس سلسلے میں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی غنی میں اپنا ہومورک بہت اچھی طرح کر چکی ہوں اور میں اس کیس کو میرٹ پر جیتنا چاہتی ہوں تعلقات کے ذریعے نہیں آکس نے اسے دو ٹوک انداز میں کہا بڑ رائی گوڈ پوڈ سپکی ہو گوڈ با اب غد بن با باز ن pert